بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اپنے ممالک میں پھنس چکے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو ناظرین جتنے بھی انڈین یا پاکستانی ہیں جن کے اقامیں ختم ہو چکے ہیں اور وہ سعودی عرب واپس نہیں جا سکتے ان کے بارے میں دو اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے 18 گست کو اور انڈیا کے لیے 16 گست کو فلائٹس اوپن کر دے ناظرین مکمل طور پر فلائٹس اوپن نہیں ہوں گی یہ کچھ خاص فلائٹس ہوں گی جو اوپن کی جائیں گی تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر یہ کون سی فلائٹس ہیں تو ناظرین یہ فلائٹس ان شہروں میں جائیں گی جہاں کرونا وائرس کی شراب بلکل بھی نہیں ہے جہاں پر کرونا وائرس کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں یا تھوڑے سے بھی کیسز ہیں ان سیٹیز میں یہ فلائٹس بلکل نہیں جائیں گی تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں اور وہ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک نیو اپ ڈیٹ جاری ہوا ہے تو اگر ان لوگوں نے وہ کمپنی نہیں چھوڑی جس میں وہ کام کر رہے تھے اور ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں تو وہ لوگ اگر اپنا اقامہ چینج کروانا چاہتے ہیں اپنا ویزا کسی اور جگہ پر لگوانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اجازت نامہ مل جائے گا 21 اگست کے بعد جی ہاں ناظرین اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور کمپنی چھوڑ کر نہیں گئے تو اس صورت میں آپ دوسری کمپنی جوئن کر سکتے ہیں اگر آپ کی پہلے والی کمپنی بند ہو چکی ہے تو ناظرین اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سی کمپنیز بند ہوئی ہیں تو اگر آپ کو کوئی دوسرا کفیل یا کمپنی کام دے رہی ہے تو آپ اب آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین اب یہ قانون 21 اگست کے بعد سے لگو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ناظرین آپ کے جو بھی سوال ہیں اگر سیلری نہیں مل رہی کسی بھی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے سعودی عرب میں تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم جلد از جلد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم سے سوال ضرور پوچھئے گا اس حوالے سے اب تک کے لئے اتنا ہی جزا کرلا